ہیلو فرینڈز تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ گرمیوں میں کس طریقے سے گھی بنا کر ملائی سے تیار کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ مکسی کے بینہ کسی ہینڈ بلینڈر کی مدد کے صرف ایک ہی برطن میں آپ اس کو بنائیں گے ایک ہی برطن میں ہم مکھن بنائیں گے اسی میں ہم گھی بنا کر تیار کریں گے تو نہ تو آپ کے زیادہ برطن گندے ہوں گے اور ساتھ میں ایک ریک اور میں آپ کو بتاؤں گی جو ایک ملائی کی سمیل ہو جاتی ہے ہمارے گھر میں جب بھی ہم گھی بناتے ہیں تو وہ بھی میں بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے گھی بنایا کہ آپ کے گھر میں وہ سمیل نہیں ہونے والی ہے یہاں پر میں نے ملائی کو پہلے ہی فریز سے نکال کر رکھ لیا تھا ستار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھار اس میں میں نے کیا ڈالا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو میں نے جب ملائی بھار نکالی تھی تو میں نے اس میں تھوڑا سا مٹھا اٹ کیا تھا میں تب دائی کو تھوڑا فیٹ کر اور اس میں ڈال دیا تھا اور اس کے بعد اس کو چار گھنٹے کے لیے رکھا چھوڑ دیا تھا اس سے جو آپ کا جو گھر میں سمیل ہوتی ہے نا جب ہم گھی چلاتے ہیں جو کی بچوں کو بلکل ہی پسند نہیں آتی وہ بلکل بھی نہیں آنے والی ہے کیونکہ جو گھدائی ہوتی ہے وہ کھٹی ہوتی ہے مٹھا تو اس سے کیا ہے جو اس کی ساری سمیل ہے وہ اڑ جاتی ہے اور آپ کے گھر میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے گھی بنا کر بھی تیار کیا ہے تو آپ اس ٹرک کو ضرور فالو کریے گا جب بھی آپ فرسے گھی نکا وہ نکالیں ملائی کو تو اس میں تھوڑا سا مٹھا ضرور اٹ کر دیں چار گھنٹے کے لیے رکھا چھوڑ دیں تو آپ کو اس سمیل کا پتہ ہی نہیں چلے گا اس کے بعد ہم ملائی کو اچھے سے فیٹ لیں گے رہی کی مدد سے تو یہاں پر میں نے ایک بھگونا لیا ہے اسی میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے ملائی اور اسی میں میں اس میں مکھن بنا کر تیار کروں گی اور اسی میں ہی میں گھی بنا لوں گی تو یہاں پر میں زیادہ برطن گندے نہیں کرنے والی ہوں صرف ایک ہی برطن میں میں آپ کو مکھن اور گھی دونہ بنا کر دکھاؤں گی پہلے ہم نے اس کو سمپل ہی فیٹ لیا تھا تھوڑا سوفٹ کر لیا ہے ملائی کو اس کے بعد ہم دیے دیرے اس میں تھنڈا پانی ایڈ کریں گے تو یہاں پر یہ فریز کا تھنڈا پانی لیا ہے میں نے اور وہ دیر دیرے ایٹ کریں گے تو ایک ہی بھار میں آپ کو بہت سارا پانی نہیں ڈالنا ہے دیرے دیرے آپ تھوڑا تھوڑا چلاتے جائیں اور پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں نہیں تو آپ کے جو پانی ہے وہ سائیڈوں میں فیلنے لگے گا اور آپ کا جو مکھن ہے وہ چلانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو آپ کو اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور اس طریقے سے ہلکی ہاتوں سے اس کو چلاتے جانا ہے تو اس طریقے سے آپ چلاتے جائیں گے اور دیر دیرے آپ دیکھ رہے ہوں گے پانی جو ہے الگ ہو رہا ہے اور جو مکھن کا پارٹ ہے وہ الگ ہو رہا ہے تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور مکھن کو چلاتے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو مکھن الگ دکھنے لگا ہوگا پانی الگ دکھنے لگا ہوگا تو یہاں پر ہمیں ایک آپ کو اور ٹریک بتاتی ہوں کہ یہاں پر ہب جو ہم ایٹ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں برف جی ہاں برف ڈالنے سے جو مکھن ہے گرمیوں میں بہت ہی اچھا آتا ہے اور جس سے جو آپ کا گھی ہے وہ دھیر سارا بن کر یہاں پر تیار ہوگا تو یہاں پر ہمیں اس طریقے سے برف ڈال دینا اور برف ڈال کر اچھے سے پھر چلاتے رہیں گے اس کو تو جس سے جو آپ کا مکھن ہے وہ دھیر سارا آئے گا اور گھی آپ کا اتنی ہی ملائی میں بہت دیر سارا گھی بن کر تیار ہو جائے گا تو اچھے سے اس کو چلاتے جائیں گے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گے کہ بہت ہی اچھے سے ہمارا جو مکھن ہے وہ الگ ہو رہا ہے اور جو پانی کا پارٹ ہے وہ الگ ہو رہا ہے تھوڑا سا ہارڈ تو ہو جائے گا چلانے میں ہلکا سا مگر زیادہ دیر اس کے بعد آپ کو نہیں چلانا ہے برف ڈالنے کے بعد بس آپ تھوڑی دیر ہی چلائیں گے تو اس کے بعد ہی آپ کو دیکھیں اس طریقے کا مکھن بلکل الگ نجر آ جائے گا تو اب یہاں پر بس اتنا ہی ہمیں چلانا ہے اور اس کے بعد میں اس کو رہی کو اچھے سے پہنچ دوں گی اور اب میں اس کو الگ کر کے آپ کو مکھن کو الگ کر لوں گی اس کو تو یہاں پر میں نے جو پہلے جو میں نے بھگونے میں ملائی رکھی تھی جس رنگے میں میں نے تو وہی برتن میں نے لیا ہے کوئی دوسرا برتن گندہ یہاں پر ہم نہیں کر رہے ہیں وہ پہلے سے ہی گندہ برتن تھا تو اس لئے میں وہی برتن یہاں پر یوز کر رہی ہوں اور ساتھ میں جس میں ہم اس میں ملائی نکالیں گے ایک وہ برتن ہے تو یہاں پر ایک ہی برتن میں استعمال کر رہی ہوں کہ زیادہ برتن نہیں گندے کروں گی تو اسی میں ہم اس طریقے سائیڈ میں مکھن نکال کر رکھ لیں گے اور یہ جو وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے تو لوگ اسے مٹھا بھی مطلب کر کے کڑی وڑی بھی بنا لیتے ہیں یوز میں لیا آتے ہیں اگر زیادہ دن کا ہے تو آپ یوز نہ کرنا ہے تو جو یہ وائٹ والا تھا وہ میں نے الگ فیک دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر جو یہ مکھن بنا کر تیار کیا ہے وہ میں اسی بہوانے میں ٹرانسفر کر لوں گی کیونکہ اب ہم اس کو اچھے سے دھویں گے یہاں پر میں دھویں گی بھی اسے تھنڈے پانی سے تو ہمیں اس مکھن کو جب تک دھونا ہے جب تک کہ ہمیں اس کے اوپر بلکل ساف پانی نجر نہیں آجاتا جب تک آپ کو اس میں ساف پانی نہیں دکھنے لگتا جب تک آپ دو سے تین وار اس کو اسی طریقے سے مکھن کو دھویں گے اور دھویں گے بھی تھنڈے پانی سے جو مکھن ہے جو بہت ہی زیادہ گرمی ہے تو پگ لے نا مکھن تو اس کے لئے ہم تھنڈے پانی کا یہاں پر استعمال کریں گے تو یہاں پر اس طریقے سے آپ دو سے تین وار ملائی کو اسی بھگونے میں میں یہاں پر دھو دھو کر تیار کروں گی تو یہاں پر تھنڈا پانی لیں گے ایک وار میں دھو چکی ہوں دوسری بار میں دوبارہ تھنڈا پانی ڈالوں گی اس کے بعد ایک وار اور اچھے سے اس کو اس طریقے سے دکھاؤں گی اور ابھی میں آپ کو مکھن کو دکھاؤں گی کہ بہت ہی اچھا جو ہمارا مکھن ہے نا وہ یہاں پر بن کر تیار ہوگا تو یہاں پر میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں ویڈیو دکھا رہی ہوں مطلب بلکل بھی سکپ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اس سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں نے مطلب کس طریقے سے پانی ساف دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے اس کے بعد بس میں نے دو بار دو چکی ہوں بس ایک وار اور ہم اس میں دوئیں گے تو ایک وار اور ہم نے اس میں پانی ڈالایا تھنڈا اور آپ کو دکھ رہا ہوگا دیکھا پہلے کا جو پانی تھا وہ بہت زیادہ سفید تھا اور اب تھوڑا پانی والا کلر یہاں پر آ گیا ہے تو بس تین وار میں نے یہاں پر اس کو دویا ہے تو یہاں پر میں ہاتھ میں لے کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھے کتنا اچھا ہمارا جو مکھن ہے یہاں پر بن کر تیار ہوا ہے مطلب جتنا آپ کا اچھا مکھن تیار ہوگا اتہا ہی آپ کا دھیر سارا گھی بن کر یہاں پر نکلے گا تو اس لئے مکھن صحیح سے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے جب ہی آپ کا گھی جو ہے وہ دھیر سارا بنے گا تو یہاں پر دیکھیں مکھن میں نے آپ کو دکھایا اس طریقے سے ہاتھ میں بالکل آ جانا چاہیے مکھن میں سے اس طریقے کا ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پر وہ پانی میں نے فیک دیا ہے اس کے بعد اس کو رکھ دیں گے گیس پر کیونکہ اب ہمیں مکھن سے گھی بھی تو تیار کرنا ہے تو اس کے لئے میں اس کو گیس پر رکھ دوں گی تو یہاں پر گیس پر رکھنے کے بعد ہم اس کو چلاتے جائیں گے تو پہلے تو یہ دھیرے دھیرے میلڈ ہوگا دھیرے دھیرے پگھلے گا تو آپ اس طریقے سے لو ٹو میڈیم گیس پر اس کو پگھلنے دیں تو یہاں پر آپ کو زیادہ چلانے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کوئی جلنے کا ڈرنی ہے تو آپ دیرے دیرے دیکھیں میلڈ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں اس طریقے سے دیرے دیرے اس میں جھاگ آنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو جھاگ دیکھ رہا ہوگا دیرے دیرے اس میں جھاگ آ رہے ہیں تو میں پورا پروسیس آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پر آپ گھی نکال سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جھاگ آنے لگیں گے اب اس کے تھوڑ دیر بعد ہی آپ کا جو گھی کا پارٹ ہے وہ الگ ہونے لگے گا اور جو براؤن والا پارٹ جو ہوتا ہے خرچن کا وہ الگ ہونے لگے گا تو یہاں پر میں ابھی دیکھاؤں گے آپ کو آگے تو دیکھیں یہاں پر جو جھاگ ہیں دیکھیں اس طریقے کے آ چکے ہیں تو یہاں سے ہمارا جو گھی کا پروسیس اگل ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو کنٹینیس لی چلاتے رہنا ہے یہاں پر اگر آپ نہیں چلائیں گے جو خرچن والا پارٹ ہوتا ہے براؤن والا پارٹ وہ نیچے لگ جائے گا اور جس سے جو اپ کے گھی میں جو ہے جلے کی smell آسکتی ہے تو اس لئے یہاں پر آپ کو رکنا نہیں ہے یہاں پر آپ کو کنٹینیس لی اس کو چلانا ہے کیونکہ جس سے کہ جو کھرچن والا براؤن والا پارٹ ہوتا ہے وہ نیچے بھگونے میں لگے نا اور ہمارا گھی بہت ہی اچھے سے بن کر تیار ہو تو اب آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ جو گھی ہے وہ الگ ہو رہا ہے اور جو براؤن پارٹ ہے وہ الگ ہونا یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو گھی آپ کو دیکھیں اوپر آتا ہوا نجر آ رہا ہوگا تو ہمارا یہاں سے گھی بن کر تیار ہونے والا ہے تو زیادہ ٹائم اب یہاں سے نہیں لگے گا تو یہاں سے بس تھوڑی دیر میں ہی ہمارا گھی بن کر تیار ہو جائے گا تو لگاتار چلاتے رہنا ہے اور دیر دیرے اس میں اس طریقے سے جھاگانے شروع ہو جائیں گے تو یہاں پر گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے تو اس طریقے جھاگائیں گے تو اپنے آپ یہ بیٹھ جائیں گے تو آپ کنٹیس کے اس کو چلاتے رہیں اور جتا اچھا آپ گھی پکائیں گے جب تک یہ بھارٹ جو ہے اس کا کھرچن والا وہ بلکل براؤن نہیں ہو جاتا جب تک آپ گھی کو اچھے سے پکائیں کیونکہ نہیں تو آپ کا جو گھی ہے وہ بہت ہی جلدی خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے تو اس لئے آپ کو گھی کو بہت ہی اچھے سے پکانا ہے بلکل بھی جلدباجی نہیں کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے چلاتے ہوئے بس اتنا ہمارا گھی ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پر جو گھی تھنڈا ہو چکا ہے تو اب میں اس کو چھان لوں گی تو یہاں پر میں نے کسٹیل کا لیا ہے اس میں میں اس کو چھان لوں گی تو جب بھی آپ کسی برطن میں بھی چھان سکتے ہیں کسی میں بھی چھان لیں تو اس طریقے سے ہم چھان لوں گی سے چمچے کی مدد سے تو یہاں پر جو خرچن والا پارٹ ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گے کتنا کم نکلا ہے وہ براؤن والا پارٹ اور آپ کو دکھ رہا ہوگا میں نے جب تک گھی کو پکایا ہے جب تک کہ یہ بلکل براؤن نہیں ہو جاتی جو خرچن ہے یہ بلکل براؤن نہیں ہو جاتی بلکل بلکل ڈارک ہو جانی چاہیے جتا گھی اچھے سے پکے گا اتنی اچھی اس میں خوشبو آتی ہے گھی میں اور ساتھ میں ہی بہت لمبے سمیں تک یہ چلتا ہے تو اب میں اس کے ایک سو دو بار چھانتی ہوں میں گھی کو کبھی بھی چھانتی ہوں اس سے دو بار چھانتی ہوں جس سے جو اس کا براؤن والا پارٹ ہوتا ہے وہ اس میں نہیں رہنا چاہیے جس سے گھی جو ہے بہت جلدی خراب ہونے لگتا ہے تو اس لیے ہم اس کے اتنے ایک سو دو بار چھانیں گے تو اس سے اس کا خراب ہونے کا ڈرنی ہوتا ہے بہت لانگ ٹائم کے لیے ہمارا گھی رکھ دیں گے تو بلکل بھی خراب یا کوئی بھی سمیل اس میں نہیں آئے گی تو دیکھیں کتا دہر سارا ہمارا گھی بن کر تیار ہوا ہے تو اگر آپ میری ان ٹکس کو فالو کریں گے جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہیں تو آپ کا اپنی گھی دہر سارا نکلنے والا ہے تو اس طریقے کے آپ فالو کریں گے پہلی ٹپ تو یہی تھی کہ آپ اس میں مٹھا ڈال دیجئے جب بھی فریس سے باہر نکالتے ہیں دوسری ٹک یہ تھی کہ آپ اس میں گرمیوں میں برف ضرور ڈالیں اس سے آپ کا جو مکھن ہے وہ بہت ہی اچھا نکلتا ہے تو یہاں پر گھی میں نے ڈبے میں کر لیا ہے تو یہاں پر یہ ایک لوگ کا ڈبا ہے اس میں 800 گرام کے لگ بک گھی نکل چکا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ایسے ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور وچنگ گائز